ایک ایسا رہیسے میں مندر جہاں ہوتی ہے ایک گتے کی پوچھا کیا ہے اس مندر کا رہیسے ہے اور کیوں کہ جاتی ہے یہاں ایک گتے کی پوچھا چلیئے جانتے ہیں اس خاص ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں مندر درشن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھ اس بات کی چینل کو وش سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز ضرور دمائیں تاکہ ایسی ہی خاص لیٹسٹ اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو جان اور سننے کو ملتی رہے دوستو ہم نے مندروں میں بھاگوان کی پوچھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی مندر میں کتے کی پوچھا ہوتی ہے آپ کو شاید جان کر حیرانی ہوگی آج ہم جس مندر کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں وہاں کتے کو بھاگوان کی طرح پوچھ جاتا ہے آپ کو بتا دے پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مندر ہوگا جہاں کتے کی پوچھا ہوتی ہے اس مندر کو دنیا کو ایک لوتا ایسا مندر کہنا اتی شوکتی نہیں ہوں کی اس مندر کو ککور دیو مندر کے نام سے جارا جاتا ہے تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں اس مندر میں کتے کی پوچھا ہوتی ہے اور کیا ہے اس مندر کی مانتہ ہے دراصل دوستوں کوکور دیو کا مندر چھتیس گڑ کے بالاؤد جلے میں خپری گاؤں میں ہے کوکور دیو کا مندر رازدھانی رائپور سے مہر سے ایک سو پتیس کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے بتا ہے جاتا ہے کہ اس مندر کا نیرمان تیروی شتابدی میں ایک بنجارے نے کروایا تھا تیروی صدی میں یہاں فنی ناغونشی راجاؤں کا راج تھا مندر کے گرب گرہ میں کتے کی مورتی ستھاپیت کی گئی تھی ساتھ ہی ایک شیولنگ کی بھی ستھاپنا کی گئی ساون کے مہینے میں اس مندر میں آنے والے شردھالوں کے سنکھے کافی بڑھ جاتی ہے اور لوگ شیول جی کے ساتھ ساتھ کو گردیو کو بھی ویسے ہی پوچھتے ہیں جیسے شیم مندروں میں نندی کے ساتھ پوچھتے ہیں لوگوں کی ایسی مانتہ ہے کہ یہاں آنے سے نہ ککر خانسی ہونے کا ڈر رہتا ہے اور نہ ہی کتے کی کاٹنے کا خطرہ رہتا ہے وہیں دوستو اس مندر کو لے کر ایسی مانتہ ہے کہ اس مندر کو لے کر لوگوں کا کہنا ہے کہ تیروی صدی میں خپری گاؤں میں مالی دھوتی نام کا ایک بنجارہ اپنے پریوار کے ساتھ رہنے آیا تھا بنجارے کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا جو اس کے پریوار کی رکشہ کرتا تھا لیکن اسی دوران خپری گاؤں میں آکال پڑ گیا لوگ دانے دانے کو مہتاج تھے ایسے حالات میں مالی نے گاؤں کے ایک ساہوکار سے کرز لیا لیکن وہے تیہ سمیں پر کرز نہیں چکا پایا تو اس نے اپنا کتہ ساہوکار کے پاس میں گروی رکھوا دیا تھا کچھ سمیں بعد ہی ساہوکار کے گھر میں چوری ہو گئی چورو نے سارا مال زمین کے دیچے گار دی اور سوچا کی بعد میں اسے نکال لیں گے ساہوکار پریشان ہو گیا لیکن کتے نے چورو دوارہ چوری کر گڑایا دھن کو ڈھونڈ لیا اور اپنے مالک ساہوکار کو وہاں لے کر گیا اس جگہ کا کھودا گیا تو ساہوکار کا دھن وہاں گڑا ہوا ملا اس کے بعد ساہوکار نے کتے کو بنجارہ مالی دھوتی کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے کتے کے گلے میں ایک چٹھی باندھ کر بنجارے کے پاس بھیج دی کتہ اپنے پرانے مالک بنجارے کے پاس پہنچا تو بنجارہ اسے دیکھ کر بوکلا اٹھا اسے لگا کہ کتہ ساہوکار کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے اور اس نے کتے کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا لیکن اس کے بعد بنجارے کے نظر کتے کے گلے میں بندھی چٹھی کو دیکھتے ہوئے الگ پرٹ گئی پڑھنے کے بعد اسے بہت دکھ ہوا بنجارے نے کتے کو وہیں پر دفنا دیا ساتھ ہی اس پر سمارک بنوا دیا سمارک کے بعد میں لوگوں نے مندر کا روپ اسے دے دیا جسے آج لوگ ککردیو مندر کے نام سے جانتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ایک خاص جان کر یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں میرے کے اگلی بار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بہت بہت دھانیواد دیکھتے رہیے مندر دھشن